اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں دجال سے پہلے بلا شک دجال کی ظہور کی بہت ساری علامتیں ہیں جو اس کے نکلنے سے پہلے ہوں گی اور اس کے خروج کی طرف شدت سے اشارہ کریں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور کا ذکر کیا ہے جو دجال سے پہلے رونما ہوں گے پہلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تیس کے قریب دجال یعنی کہ جھوٹے نبی نکلیں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اس روایت کو امام بخاری نے الصحی میں روایت کیا ہے کتاب الفتن میں اسی طرح اسے امام مسلم نے بھی کتاب الفتن میں الصحی میں روایت کیا ہے پھر سنن ابی دعود میں بھی یہ روایت آتی ہے کتاب الملاحم میں پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج سات ماہ میں ہوگا اس روایت کو سنن ابی دعود میں کتاب الملاحم میں روایت کیا گیا ہے علاوہ زین سنن الترمزی کتاب الفتن میں اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں اور پھر مسند امام احمد میں اور مستدرک امام حاکم کتاب الفتن میں روایت کیا گیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعان روایت ہے کہ بیت المقدس کی آبادی یسرب کی خرابی ہے یسرب کی تباہی جنگ عظیم کا ظہور ہے جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا ہے اس روایت کو سنن ابی دعود کتاب الملاحم میں اور مسند امام احمد میں اسی طرح شرح السنہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اور تاریخ بغداد میں علاوازی نہایہ میں بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے مدینہ کی جانب کے خشکی میں اور ایک کے سمندر میں ہونے کی بابت سنا صحابہ نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ستر ہزار بنی اسحاق سے اس میں جنگ کریں گے تو جب وہ اس میں داخل ہوں گے اتریں گے تو اسلحے سے نہ لڑیں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو قسطنطنیہ کی جانب جو سمندر میں ہے ساقط ہو جائے گی وہ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس کے لئے کشادگی کر دی جائے گی تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے لوٹ مار کریں گے اسی اسنا میں کہ وہ آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے اچانک ایک کیخ کر بولنے والا ان کی طرف آئے گا تو وہ کہے گا بلا شک دجال نکل آیا ہے تو وہ ہر شے کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے اس روایت کو امام مسلم نے اس صحیح میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر کم پیداوار والے کئی سال آئیں گے جن میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی سچے کو جھوٹا کہا جائے گا خیانت کرنے والے کو امین بنایا جائے گا امانتدار کو ان میں خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا اور روایبدہ ان میں باتیں کرے گا ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایبدہ کیا ہے آپ نے فرمایا گھٹیا اور کمینہ آدمی جو عام لوگوں کے ماملے میں باتیں کرتا پھرے گا سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں اور پھر مسند امام احمد میں اسی طرح اور کتب حدیث میں جیسے مستدرک امام حاکم میں اور مختلف اور کتب میں یہ روایت آتی ہے اب آتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کی طرف جو سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں آتی ہے کہ بے شک دجال کے خروج سے پہلے تین سخت سال ہوں گے لوگوں کو ان میں سخت بھوک پہنچے گی اللہ تعالی ان میں سے پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ تہائی حصہ اپنی بارش کو روک لے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ تہائی یعنی کہ ون تھرڈ پیداوار کو روک لے گی پھر دوسرے سال میں آسمان کو حکم دے گا تو وہ دو تہائی بارش کو روک لے گا زمین کو حکم دے گا تو وہ دو تہائی پیداوار روکے گی پھر تیسرے سال کو حکم دے گا تو وہ اپنی پوری بارش پوری کی پوری روک لے گا اور ایک قطرہ بارش نہ برسے گی زمین کو حکم دے گا تو وہ پوری پوری پیداوار روک لے گی تو کوئی سبز شے نہ اگے گی حتیٰ کہ کوئی کھروں والا جانور باقی نہ رہے گا مگر جسے اللہ چاہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی خوشک سالی کے تین سال آئیں گے اللہ محفوظ رکھے اسی طرح راشد ابن سعید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال نہیں نکلے گا حتیٰ کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے یہاں تک کہ امام حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر کھانا پینا ختم ہو جائے گا ایک صحابی نے ارز کیا لوگوں کا اس زمانے میں ذریعہ معاش کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑنا اللہ اکبر کہنا سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑنا اور اسے کھانے کے قائم مقام کر دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی تجھ سے ہم دعا گوں ہیں کہ ہمیں اس وقت سے ہمیں ہماری اعلا اولاد کو محفوظ رہیں اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی